اسلام علیکم بیزل ایمپلانٹ ورسز کنوینشنل ایمپلانٹ یہ kwestن کافی پیشنٹس پوچھتے ہیں ہم سے کہ بیزل ایمپلانٹ میں اور کنوینشنل ایمپلانٹ میں کرا دفرنس ہے کیا بیزل ایمپلانٹ بھی ٹائٹینیم کا ہے یا یہ کوئی اور میٹیریل ہے تو بیزل ایمپلانٹ بھی ٹائٹینیم کا ہی بنا ہوتا ہے گریٹ 5 اور گریٹ 4 جس طرح کنوینشنل ایمپلانٹ گریٹ 4 گریٹ 5 میں آتے ہیں اسی طرح بیزل امپلانٹ بھی اسی طرح ٹائٹینیم گریڈ فور میں گریڈ فائیو میں آتے ہیں اب ڈیفرنسز پہ آج ہے تو بیزل امپلانٹ سنگل پیس امپلانٹ ہوتا ہے یعنی کہ جیسے کہ کوئی سکرو ہوتا ہے اس کا ہیڈ ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے ہیڈ کے ساتھ ہی وہ سکرو لگتا ہے اسی طرح بیزل امپلانٹ کی جو ابٹمنٹ ہوتی ہے اس کا ہیڈ اور جو اس کے تھریڈز ہیں وہ ایک سنگل پیس میں ہوتے ہیں جبکہ کنمیشنل امپلانٹ ٹو پیس امپلانٹ ہوتا ہے اس کے تھریڈز الگ ہوتے ہیں اوپر ابٹمنٹ الگ کنیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اور سب سے بڑا پرابلم بھی یہی پہ آتا ہے جو زیادہ تر انفیکشنز ہوتے ہیں جیسے کوئی فیلنگ ہو فیلنگ میں انفیکشن ہوگا تو وہ اس کریک سے ہوگا جو فیلنگ اور تاعت کی بیچ میں ہوگا اسی طرح جو کنیکشن ہے نا کنیکشن میں پرابلم آتی ہے جو کہ فکسچر یعنی جو سکرو ہے تھریڈز ہیں اس کو جو کنیکٹ کرتا ہے نا ابٹمنٹ ایک چھوٹا سا سکرو ہوتا ہے تو جو کنیکشن ہے وہاں پہ بیکٹیریل اکیملیشن انفیکشن موبیلیٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسربیشن کہتے ہیں میں نے امپلانٹ کیا تھا کراؤن لگا دیا تھا اور اس کی اوپر کا جو کراؤن ہے وہ ہلنا شروع ہو گیا کچھ عرصے بعد پھر میں نے دوبارہ ٹائٹ کروایا تو بیزل امپلانٹ میں یہ پرابلم نہیں ہوتا یہ سنگل پیس ہوتا ہے ایک ہی پیس میں یہ امپلانٹ لگتا ہے ابٹمنٹ اس کی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی اوپر کراؤنز لگ جاتے ہیں یہ سب سے بڑا ڈیفرنس سیکنڈ ڈیفرنس یہ ہے کہ بیزل امپلانٹ ہم امیجیٹ لوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ بیزل امپلانٹ جب لگایا ہم ساتھ ہی ناپ لے کے اس کی اوپر کراؤنز لگا دیتے ہیں جبکہ کنویشنل امپلانٹ ہم اس کا جو امپلانٹ کا سکرو ہوتا ہے وہ بون میں لگا کے اور ویٹ کرتے ہیں تری منس فور منس کسی کبھی کبھی تو سکس منس بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے جو بون گرافٹنگ یا اس طرح کا کوئی پرابلم ہو تو لیکن بیزل امپلانٹ جس دن ہم نے لگایا کیونکہ وہ بیزل بون میں لگتا ہے جو کہ مضبوط ہڈی ہوتی ہے جو کہ ریزوب نہیں ہوتی کبھی بھی اس ہڈی میں جا کے لگتا ہے اسی لئے اس کو ہم فوراں لوڈ کر سکتے ہیں اس کی فورسز ساری سٹرانگ بون پہ ہوتی ہیں سوفٹ بون پہ نہیں ہوتی تو یہاں پہ یہ ڈیفرنس آ گیا کہ اس میں یہ نون سرجیکل ہے ایک طرح کا بہت بڑی سرجیکل نہیں ہوتی سنگل ڈریل امپلانٹ جبکہ کنویشنل امپلانٹ جو ہوتا ہے اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے مسورے کو کاٹنا ہے نیچے سے ہڈی کو نکالنا ہے یعنی ایکسپوز کرنا ہے اور اس ہڈی میں سکرو لگا کے ٹانکے لگا کے بند کر دینا ہے چند مہینوں کیلئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ٹیشو کو کاٹیں گے پھر سے ہم اس سکرو تک پہنچیں گے تین مہینے بعد اور پھر ابٹمنٹ لگائیں گے اور پھر ناپ لیں گے اور پھر گراؤن لگیں گے جو کہ بہت لمبا پروسس ہے جبکہ بیزل امپلانٹ شورٹ پروسس ہے جس دن امپلانٹ لگا ساتھ ہی ناپ لے کہ ٹیشو ہیل ہوتا ہے نہ کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے اس ٹائم پہ بہت سے کیسز میں کچھ کیسز میں ہوتی بھی ہے جب ایکسٹریکشن کر کے ہم لگاتے ہیں یا جب ٹیشو زیادہ ٹیشو کو ٹراما ملے یا کچھ ایسا ہوتا ہے ڈیفرنس بیزل امپلانٹ اور کنویشنل امپلانٹ کا یہ ہے کہ بیزل امپلانٹ کے جو سکروز ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں لانگ ہوتے ہیں یعنی کہ جو فکسچر ہے اگر ہم کنویشنل امپلانٹ کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 14 امیم کا آتے ہیں 14 میلی میٹر کا کم سے کم 7 میلی میٹر کا آتے ہیں جبکہ بیزل امپلانٹ کے سکروز شروع ہی مطلب 10 کے بھی آتے ہیں 12 کے بھی 14 کے بھی آتے ہیں بہت 29 میلی میٹر تک ہمارے پاس بیزل امپلانٹس ہوتے ہیں آویلیبل ہوتے ہیں اور بیزل امپلانٹس کی لیندھ 29 میلی میٹر تک ہوتی ہے یعنی اس سے دگنے سے بھی زیادہ تو آج میں نے سوچا کہ ایک انفرمیشن شیئر کرتا ہوں بہت سے لوگ کوششن کرتے ہیں کہ بیزل امپلانٹ کا کنویشنل جو پہلے لگتے تھے امپلانٹس ان کے ساتھ موازنہ کریں اور ڈیفرنس بتائیں کیا کیا ڈیفرنسز ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل تھی اس کے بارے میں جزاکراللہ خیر اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ